اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم میں ہوں ابو عبداللہ آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یوٹیوب کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹرنیٹ بروفزر اوپن کریں اس کے بعد آپ لکھیں یہاں پر یوٹیوب ڈاٹ کوم یوٹیوب ڈاٹ کوم انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کلک کریں سائن ان اس کے بعد آپ یہاں پر جی میل کا اپنے اکاؤنٹ بنائے تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں جی میل کا اکاؤنٹ بنائے سکھایا تھا تو وہ ای میل جی میل آپ یہاں پر انٹر کریں اور جی میل پاسورڈ اب آپ یہاں پر کلک کریں اس کے بعد یہاں پر my channel create your youtube channel اس کے بعد آپ یہاں click کریں ok are you ready continue آپ کا channel بن چکا ہے سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں یہاں پر یہاں click کریں اس کے بعد youtube settings youtube settings کے بعد keyword to username یہاں click کر دیں اب آپ اپنے youtube channel کے لئے کوئی username choose کر لیں جیسے کہ میں choose کروں گا انہوں نے اسلامی سینٹر کا شارٹ فارم u i c create username یہ available نہیں ہے اس لئے ہم دوسرا try کریں گے اس لئے اس لئے اس لئے اسلامی سینٹر یہ try کر لیتے ہیں create your name یہ available اور اس لئے اس لئے ہمارا یہ ایکاونٹ بن چکا ہے اور میریزہ اسلامی سینٹر کے نام سے اور میریزہ اسلامی سینٹر کے نام سے اور میریزہ اسلامی سینٹر اب وقت اور آپ یہاں type کریں گے youtube.com slash اور میریزہ اسلامی سینٹر تو یہ ساں آپ کا پیج آ جائے گا اور اب آپ کچھ سیڈنگ کر سکتے ہیں ہم نے پیج کی کوئی انفلوڈ ڈالنا چاہتے ہیں جیسے یا آپ ہم نے پیج کی کوئی تصویر رکھنا چاہتے ہیں چینل سیڈنگز پر کلک کریں اس کے بعد ایمیٹر چوز فائل اب جیسے میں یہاں پر کوئی یہ چوز کرتا ہوں ہی والی فائل یہ پروفائل پیچھ کر دیا اپ لوڈنگ جیسے یہ دیکھیں یہ ہاں چکی ہے اور بیک گراؤنڈ اس کی ابھی وائٹ ہے تو یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کوئی کلر رکھ لیں جیسے کوئی بلیک یا کوئی اور یا تو آپ اس کی کوئی تصویر رکھ سکتے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ پر تو جیسے میں چوز کرتا ہوں ہی والی بیک گراؤنڈ چلی یہ چوز کر رہتے ہیں اوپن اپلوڈنگ ٹھیک ہے یہ آپ کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو صحیح لگے ٹھیک ہے اس کے بعد اپلوڈ کر دیں ڈن ایڈیٹنگ اس طرح یہ تصویر فٹ نہیں ہے اس بیک گراؤنڈ کے لئے آپ یہ خود ہی بنا سکتے ہیں اس سائز کے مطابق اب میں دوسری ترسری رکھے دیکھوں گا جیسے کی یہ ہے یہ پھر بھی بہتر ہے دیکھیں بیگل فٹ نہیں ہے یہ آپ کو خود ہی بنانے پڑے گی جیسے کہ میں نے اس چینل کے بنا ہی تھی یہ دیکھئے یہ بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ کے سائز کے مطابق تھی خیر اب یہاں پر آپ نیزت سامیل سینٹ کے بال میں کچھ لکھ سکتے ہیں جیسے ایڈیٹ پر کلک کریں وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ایڈیٹ کو آپ نے یہ پیج بنایا تھا یہ وہ ایڈیٹ ہے اگر آپ ہائٹ کرنا چاہتا ہے تو یہاں کلک کر دیں ایڈیٹ کر دیں جو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے وہ سی ٹری دیں ٹائپ کر دیں یہاں پر اور کنٹری اور باب نے اپلائے اور اگر کوئی آپ کا کوئی دوسری چینلز جو آپ یہاں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں ایڈر چینلز پر اور یہاں نیمز کریں آپ کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں جیسے مثلا ایڈر چینلز یا اسلامی چینلز کوئی بھی نام رکھتے ہیں آپ اور جیسے میں پورا کپی کریں اس کو کپی باب نے یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں ایڈ اور باب نے اپلائے اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی یعنی دوست کا یوٹیوب اکاؤنٹ یوٹیوب چینلز یہاں آ چکا ہے اور اگر آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اپلوڈ بر کلک کریں سیلیکٹ فائلز یہ میں اپلوڈ کرنا چاہوں گا اسے دیکھیں آپ بھی اپلوڈ ہو رہی ہے اب دیکھیں آپ کے ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے یہاں پر آپ اس کا ٹائٹل چینلز کر سکتے ہیں جیسے کہ اللہ کی یہاں کوئی ویڈیو کے بارے آپ دسکرپشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی انفو دینا چاہتے ہیں یہاں آپ کو ٹیگز ایڈ کرنے جیسے اللہ اسلام قرآن تک کہ یا اللہ کی نیم کوئی بھی آپ یہاں ٹائگ ایڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں تاکہ جب لوگ سرچ کریں تو یہاں پر ویڈیو تک آسانی سے پہنچ سکیں یعنی ایسے ٹائگز ایڈ کریں جو اس ویڈیو کے ویڈیو کے متعلق ہوں اور یہاں پر کیٹیگری ایڈیوکیشن چیوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ اللہ کی نیم دی ایک لیکچر ہے تو میں ایڈیوکیشن ہی چوز کروں گا اور یہاں پر آپ کوئی بھی یعنی تھامنل چوز کر سکتے ہیں جیسے کوئی بھی یعنی ایڈوان سیڈنکس میں آپ کو جانے یہ ضرور نہیں ہے بس یہ ہی کافی ہے اس کے بعد اس لنک کو آپ اوپن لنک کے نیو ٹائپ پر کلک کریں اور دیکھیں یہ ویڈیو چل رہی ہے اس طرح اب جیسے یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے آپ بھی یہاں کلک کریں جائیں مائی چینل پر اور آپ بھی یہاں پر لیکن اپنے نظر آ رہی ہے جو بھی آپ کے پیج پر آئے گا اس کو ایسی نظر آئے گی اور اگر کوئی کومنٹس کرتا ہے تو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر کلک کریں بعد میں جائیں ویڈیو منیجر پر اور اگر آپ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں کلک کریں اور بعد میں ایکشنز اور یہ ڈیلیٹ اس طرح ہی آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی اور اگر آپ اس ویڈیو کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کو چھپانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے سیوائے آپ کے ایڈیٹ پر کلک کریں اس کے بعد یہاں پر پر پرائیویسی سیٹنگز آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ پرائیویٹ کر دیں تو سیوائے آپ کے اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا سیو چینجز اور اسی طرح اگر آپ اس کو پبلک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پبلک بھی کلک کر دیں اور سیو چینجز اور اگر کوئی آپ کو میسیج سنٹ کرتا ہے آپ کے چینجل پر تو یہاں کلک کریں ان وکس میں جائیں اور یہاں پر پرسول میسیج آپ کو میسیج نظر آ جائے گا یا کومنٹس یہاں پر یا کوئی ویڈیو ریسپونس یہاں پر اور اگر آپ کسی کو میسیج سنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی چینجل پر جائیے بعد میں یہاں کلک کریں بعد میں سینڈ میسیج اور کوئی بھی سبجیک ٹائپ کر کے یہاں میسیج ٹائپ کر سکتے ہیں بعد میں سینڈ میسیج پر کلک کر دیں اور اس کو میسیج چلا جائے گا ہاپس ہا جائے اپنے چینجل پر یہاں کلک کریں میسی چینجل جائے ڈیوڑی Est스�ляются کلک کرسی اپنے چینجم اور در ایڈیٹنگ تاکہ جو بھی آپ کے پیج پر آئے تو وہ در ایکٹ آپ کے ویڈیوز ٹائپ پر آجائے یہی بہتر سیٹنگز ہیں یہاں پر جیسے جتنے بھی ویڈیوز آپ اپلوڈ کریں گے سب کی سب یہاں پر آ جائیں گے اور بس یہی تھا یوٹیوب کا اکاؤنٹ بن چکا ہے آپ اس طرح ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ ایدہ ہم مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ